آگے آجی 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 دیوار پہ تکیہ نہ کریں اس دیوار پہ تکیہ کریں جہاں سے علی کی ماں داخل ہوئی تھی اس دیوار پہ تکیہ نہ کریں آگے تشیف لے آئیں چونکہ عبادت باجماعت ہوتی ہے اور یہ نماز عشق اہل بیت ہے اسی اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے جیسے نماز پڑھی جاتی ہے سارے صاحبان ملکے دعائے امام الزمانہ علیہ السلام تعالیٰ فرمائیں اپنی حاجات کو سامنے رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک فرشی آزا پہ آنے والے مومن ممنات کی جمعی حاجات کو پورا فرما آمین کہا کریں دعا کی قبل یہ تک تعلق آمین سے ہوتا ہے مالک کتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں جو جو حاجات لے گئے منکو پورا فرما جو بیمار ہے مولا شفاہ آتا فرما جو برزگار اتا فرما جو بے گھر ہیں گھر اتا فرما میرے مالک ہمیں ایسے عامال کرنے کی توفیق اتا فرما جن عامال کی ذریعہ سے ہم اپنے امام کے قریب ہو سکیں اور جب ظہور ہو امام زمان کا تو ہم خدمت گزارانے امام میں شامل ہو سکیں یہ ذکر ہماری آپ کی سب کی شفاہت کا باعث بن جائے بیماروں کو شفاہ آتا فرما دعا مانگا کریں میرے مالک میری قوم کے بچوں کو سیرت عون محمد پہ چلنے کی توفیق اتا فرما میری قوم کے جوانوں کو سیرت علی اکبر پہ چلنے کی توفیق اتا فرما میری قوم کے بدرگوں کو سیرت حسین بن علی پہ چلنے کی توفیق اتا فرما میری قوم کے خواتین کو سیرت سیدہ زینب و سیدہ فاطمہ پہ چلنے کی توفیق اتا فرما مالک مال وہ آتا فرما جو اہل بیت کے گام آئے اہلِ بیت کے کام آئے گھر وہ عطا فرما جو اہلِ بیت کے کام آئے ہمیں اہلِ بیتِ اطحار کے ذکر سے ان کی عظمت سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرما قبولیتِ دعا کے لیے ایک مرتبہ باوازِ بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى عشرف اللنبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفی زنوبنا وطبیب قلوبنا ابل قاسم محمد وعلى طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علیہ اعدائہم ومنکر فضائلہم ومسائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا مدینة العلم وعلی بابہا سمہ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وہو استقل قائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلو احل ذکر انکنتم لا تعلمون صلوات حاضرین عزب الہترام مبالیانِ حضر قرار عزادارانِ مظلومِ کربلا تمام حمدہِ ذاتِ عزل جلال خالق اللہ اللہ کے لئے تمام رحمتیں اور برکتیں ہیں نبی آخر الزمان کے لئے ہمارے لاکھوں سلام اس رحبرِ کامل علی بن عبی طالب پہ جو ایسا امیر ہے جس پہ امارت ناز کرتی ہے جو ایسا سخی ہے جس پہ سخاوت ناز کرتی ہے جو ایسا معصوم ہے جس پہ عصمت ناز کرتی ہے جو ایسا ولی ہے جس پہ ولایت ناز کرتی ہے جو ایسا عابد ہے جس پہ عبادت ناز کرتی ہے اور ججمالہ سنیوں کا جو ایسا نمازی ہے جس پہ مسجد ناز کرتی ہے اور جو ایسا غازی ہے جس پہ میدان ناز کرتا ہے اور جو ایسا مواحد ہے ایسا اللہ والا ہے کہ جس پہ ذاتِ توحید ناز کرتی نظر آ رہی ہے سلامت رہیے ماشاءاللہ کافی اچھی انداز میں پڑھنے والوں نے پڑھا میرے دل جاتا ہے کہ ابتدا میں چار سطرے میں بھی آپ کو سنا دوں نائنٹی ٹو میں میں جب امریکہ میں آیا تھا تو میں یہی نیویار کی اترا تھا تو دو تین میں نے یہاں رہا یہاں خدمت کے رکھے بعد میں شکاگو چلا گیا پھر میں دس بارہ سال کے بعد یہاں آیا تو ایک صاحب کے ہاں کھانا تھا تو ایک مہمان بھی آئے ہوئے تھے تعرف ہوا آپ کون ہے میں نے بتایا انہوں نے کہا میں یہ ہوں اور تعرف کراتے کراتے یہ کہا کہ سرکار آپ ذاکر حسین ہیں ذاکر ذکر حل بیت کرتے ہیں میں آپ کو ایک توفہ دینا چاہتا ہوں نام بتایا کہ مجھے فاروقی کہتے ہیں سرواد تو بھیج دیں وہاں واضے برانے نہیں آپ میرا جملہ ہی پی گئے ہیں تو میں کیا پٹھوں گا متوجہ رہیں گے تو بہلے جملے پہ انشاءاللہ مجلس ہو جائے گی تو کہا کہ جنید فاروقی کے نام سے انہوں نے مجھے بتایا چوبیس پچیس سال پہلے کی بات ہے تو جب میں یہاں آیا تھا پتہ نہیں میں کیوں آ گیا تھا توجہ ہے کہ نہیں بہرحال تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ ہم سے توفہ لیجئے ماشاءاللہ بھی ایک دن جو بھی سارے جتنے ماشاءاللہ لکھنے پڑھنے والے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ساری ٹیم ہی آج فرنٹ پہ ہے لکھنے بولنے پڑھنے والے تو مولای خیر کرے بہرحال کہا کہ جی ہم فاروقی ہیں جملہ حدیعہ کر رہا ہوں زبانوں کو اجازت دینا بولنے کی ہم فاروقی ہیں تو میں نے پلٹ کے کہا یہ کیا ہو گیا فاروقی تو لینے کے عادی ہے دینے کے عادی تو نہیں ہے نہیں 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 یہ آپ نے کیا کہہ لکہ نہیں میں نے کہا یہ فاروقی ہیدریوں کو توفہ کیسے دیتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ توفہ ہے ارز کر رہا ہوں چار سترے ہیں عجب انداز سے دنیا میں عرباب وفائے جنہیں مولا نے زبان دیا بولنے کے لئے زحمت کرنا عجب انداز سے دنیا میں عرباب وفائے اور مسائب میں بھی جن کے لب پہ بس حمد و سنائے آہا ہا 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 ہ ظرا زحمت کرے زحمت کرے گرے کھولے زبان کی میرے ساتھ بولنے کی زحمت کرے کیونکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں جو گلی میں بولے بازار میں بولے ٹیلی فون پہ بولے غیبت میں بولے گلی شerten گلش گلش گلششت پہ میں بولے اور اہلِ بیت کے فضائل میں چپ رہے ایسی زبان کو جل جانا چاہیے توجہ رہے سارے بولنا یا علیہ سلامت یا ظہرات رکھنی یا علیہ عجب انداز سے دنیا میں عرباب وفا آئے عجب انداز سے دنیا میں عرباب وفا آئے اور مسائب میں بھی جن کے لب پہ بس سمدو سنا آئے علیہ نے توجہ چاہوں علیہ نے اس طرح زندگی کی مشکل کو شائع کی زندوں کی نہیں علیہ نے زندگی کی اس طرح مشکل کو شائع کی کہ ہر ایک دور نے چاہا کوئی مشکل کو شائع سلامت رہیے سلامت رہیے سلامت رہیں سچ رسول کا سچا فرمان بہت جلدی بلا تمہید انام مدینة العلم وعلی انبابہا عجب گفتگو علم پر ہے میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ ہے کمال لوگ ہیں برغیر دروازے پہ سلام کیے رسول تک جانا جاتے ہیں نہیں 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 پہلے دروازے کو سلام کرو گے گھر میں تو بات میں داخل ہو گے میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں اسی جلدی میں میرے ساتھ بولیے گا میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ ہے ایسا ترجمہ آج تک آپ نے بھی سناوے میں بھی پنتالیس غالباً سنتالی اٹھالیس سال سے یہی جملے کہہ رہا ہوں مگر جملہ میں آج بدل کے کہنا چاہتا ہوں ہر دور میں تحقیق بدلتی رہتی ہے میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ ہے یہ پیغمبر کا فرمان ہے سچ رسول کا فرمان ہے پیغمبر نے یہ کیوں نہ کہا میں علم کا ویلیج ہوں میں علم کا گاؤں ہوں نہیں توجہ فرمائی میں علم کا محلہ ہوں میں علم کا پنڈ ہوں شہر کیوں کہا یہ بچے بھی جانتے ہیں کہ شہر اسے گاؤں وہ سے کہتے ہیں جہاں کچھ ملتا ہے کچھ نہیں ملتا شہر اسے کہتے ہیں جہاں ہر شہر مل جاتی ہے ہاں 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 توجہ چاہتا ہوں میں توجہ چاہتا ہوں میں میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ ہے جو چاہتے ہو اس دروازے پہ آؤ علم چاہتے ہو میں تو دیکھنا ذرا دائیں بائیں دیکھیں گے فقہ جعفری کا متفقہ مسئلہ ہے گردن مولنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے میں نماز عشق علی پڑھ رہا ہوں سلوات باواج بلند پڑھ لیں بڑی توجہ چاہوں گا میں کچھ لوگ ابھی بھی حیران ہے کہ مولانا کو داد دی جائے یا نہ دی جائے اور استخارے اور کاموں میں ہوتے ہیں مجلس میں نہیں ہوتے حیدری آلی آلی جو چاہتے ہو اس دروازے پہ آؤ علم چاہتے ہو اس دروازے پہ آؤ علم چاہتے ہو اس دروازے پہ آؤ جبریل چاہتے ہو اس دروازے پہ آؤ نظام آدم چاہتے ہو اسی دروازے پہ آؤ نظام نو چاہتے ہو اسی دروازے پہ آؤ نظام کائنات چاہتے ہو اسی دروازے پہ آؤ و ایمان چاہتے ہو اسی دروازے پہ آؤ کل ایمان چاہتے ہو اسی دروازے پہ آؤ بڑی توجہ اچھا ماشاءاللہ گویڑ والے لوگ پنچائتی لوگ تشریف فرما ہے بڑے بڑے لوگوں کی پنچائتیں حل کرتے ہیں توجہ ہے کہ نہیں امتیاز شاہ صاحب ہاں اللہ اکبر بڑی پنچائتیں ہوتی ہیں میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ ہے ہاتھ باندھ کے تقریر میں توجہ ہے کہ نہیں ہاتھ باندھ کے تقریر میں التماز کر رہا ہوں یا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ ہے آپ کا شہر تو بہت بڑا ہے دروازے بھی زیادہ ہونے چاہیے تھے خاموش ہو جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں میں تو دور دور چار کا مسئلہ میں تو کلمی اتنی بڑی بات ہی نہیں کر رہا سب کچھ آپ نے سنا ہوا ہے کچھ نیا نہیں ہوتا ہوتا وہی ہے تمہارے عقیدے کو چار چاند لگ جاتے ہیں توجہ چاہتا ہوں میں عزیز آنے محترم یا رسول اللہ آپ کا شہر بہت بڑا ہے توجہ چاہوں گا شہر بہت بڑا ہے دروازے زیادہ ہونے چاہیے تھے یہ لاہور شہر ہے بڑے دروازے ہیں فلانا دروازہ فلانا دروازہ دلی توجہ چاہتا ہوں عزیز آنے محترم بڑا شہر ہے بڑے دروازے آپ کا شہر تو کائنات پر محید ہے آپ کا جاگنا جاگنا آپ رحمت للعالمین ہیں بولنے کی ذہمت کرنا خدا گواہ ہے مجھے تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ کہنا ہے اتنا بڑا شہر ہے آپ نے دروازہ ایک رکھا ہے لوگ چھوٹی حویلیوں کے زیادہ دروازے رکھتے ہیں آپ کا شہر تو بڑا ہے دروازے زیادہ بنا دیتے چلے علی کو علم کا دروازہ بنایا کسی اور کو حدیث کا دروازہ بنا دیتے اتنا یار کیوں فاموش ہو کیا مسئلہ ہے آپ کو کسی کو تفسیر کا دروازہ بنا دیتے کسی کو تاریخ کا دروازہ بنا دیتے اگر آپ بنا دیتے لوگ بننے کی ناجائز کوشش نہ کرتے سلوات بڑھنے باوازے بلانگے نہیں نہیں توجہ فرمارے آپ اچھا ایک بات اور بتاتا چلوں بندے نعرہ لگا تو ہچکچا جاتے ہیں میں خدا گواہ پوری دنیا میں کہتا ہوں علی علی کرنی کی ذمہ داری تو اٹھا لے ہائے 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 سارے بولو گے تو لطف آئے گا اور فرنٹ والوں پہ تو نبی بھی بڑی امید رکھتے تھے نزدیک توجہ ہے کہ نہیں مجھے بھی بڑی امید ہے نزدیک والوں سے اگر بول سکے تو بڑی مہربانی نہ بولے تو بھی سو بسم اللہ توجہ ہے کہ نہیں ایک سلوات پڑھ لیں باوازے بلانگے بات دور نہ نکل جائے میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ ہے کہ رسول اللہ دروازے زیادہ بنا دیتے دیکھیں ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے مجلس میں آپ بولتے ہیں یہاں بیٹھ کے لوگ سوچنا شروع کر دیتے ہیں وہ اہلِ بیت کو سوچا نہیں جاتا مانا جاتا ہے نہیں توجہ فرمائی گناہگار گناہگار کو سوچتا ہے گناہگار کیا کیا حق ہے کہ معصوم کے بارے میں سوچے میں بہت بڑا جملہ اللہ جانے آپ کا دھیان کہاں چلا گیا ہے اب مجھے لیٹ بٹھائے گیا تو میں کچھ نہیں کر سکتا عزیزہ نے محترم آپ علی علی کیا کریں علی پہچان ہے مومن کی تفصیلات کا وقت ہی نہیں ہے علی علی کرنے کی ذمہ داری اٹھا لو لے لو ذمہ داری علی علی کیا کرو مجلس میں خاص کر علی کا ذکر کرنا علی کو یاد کرنا یہ شان مجلس ہے جاگنا جاگنا بولنا بولنا جنہیں بولنا آتا ہے میں جانتا ہوں بولنے والے لوگ بیٹھے ابھی پتہ نہیں کیوں خاموش ہے وجہ کیا ہے کس بات کی انتظار کر فرما رہے ہیں توجہ ہے کہ نہیں علی علی کیا کر علی تیری میری پہچان ہے میں ایک جملہ ممبر سے کہہ رہا ہوں علی علی کیا کر علی تیری میری پہچان ہے علی ہمارا شناختی گاڑ ہے علی کے نعرے تو لگایا کر یا علی تو کہا کر یا علی تو کہا کر مجلس میں یا علی باہر یا علی گاڑی میں علی علی کیا کر گھر میں علی علی کیا کر فون پہ علی علی کیا کر سر اٹھانا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں میں جب دنیا میں علی علی کرنے کی عادت ٹھول ڈال دے جب ہم مر جائیں گے قبر میں جائیں گے ہم خاموش ہو جائیں گے ہماری طرف سے علی بولے گا ذرا تھکن دور کر کے بنا دیتے لوگوں کو ناجائز حمد کر کے کوشش کر کے کچھ بننا نہ پڑتا کسی کو بنا دیتے اب پیغمبر کے جملہ سنیے اشایت فرماتے ہیں میں نے اپنے علم کا ایک دروازہ بنایا اب جو چاہتے ہو یہاں آؤ اگر میں زیادہ دروازے بنا دیتا تو لوگ امت فرقہ امت فرقہ فرقہ ہونے کا الزام مجھ محمد پر لے آتی توجہو توجہو میں زیادہ دروازے بنا دیتا لوگ جلے جاتے اس دروازے سے اس دروازے سے یہ بھی آپ نے بنایا یہ بھی آپ نے بنایا یہ بھی آپ نے بنایا یا رسول اللہ اگر یہ مسئلہ ہے میری بات میں جو کہنا چاہ رہا تھا میرا مسئلہ پورا نہ ہو سکا آپ زیادہ دروازے بنا دیتے اچھا ہوتا اچھا ہوتا اچھا ہوتا لوگ بات میں نہ بننا چاہتے بننے کی کوشش نہ کرتے اسے نبی فرماتے ہیں یعنی ایک دروازہ بنا دیا جسے جو چاہیے اس دروازے پر آ جائے جو چاہیے اسی دروازے پہ آ جائے زیادہ دروازے نہ بنائے تو سرکار آپ کا فرمان تو موجود ہے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے ایک جنت میں جائے گا باقی جہنم میں جائیں گے وہ فرمان کیسا یہ فرمان کیسا جو مسئلہ امت کی سمجھ میں نہیں آیا عزیزان محترم وہ مسئلہ یہ ہے جو امت سمجھی نہیں ہے امت ہوتی ہے نبی کی فرقہ ہوتا ہے امام کا امت ہوتی ہے نبی کی اگر اس پہ جواب آ جاتا تو میں سمجھتا کہ آپ ترو تازہ ہیں اچھا چلیں کوئی بات نہیں امت ہوتی ہے بہت بڑا فکرہ میں آپ کے مذہب کی وقالت کرتی ہو کہہ رہا ہوں امت ہوتی ہے نبی کی فرقہ ہوتا ہے امام کا نبی نے یہ نہیں فرمایا میری امت کی تحت اور امتیں ہوں گی نہیں 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 ایک جنت میں باقی جہنم نبی نے فرمایا امت ہوتی ہے نبی کی فرقہ ہوتا ہے امام کا اے دنیا والو اس امام کو تلاش کرو جو خود بھی جنت جائے گا اور فرقہ والو کا بھی ساتھ لے کے جائے گا اسی لیے مسلمانوں کے خلیفہ خلیفہ اول فرماتے ہیں لا يجوزو احدن السراطا اللہ من قتبلو علی الجواز کہ کوئی شخص جنت میں جا نہیں سکتا جب تک علی پروانہ نہ لکھ دے ایک سنوات بھی دے با آوازِ بلان محمد و عالمون اور کیا کہنے اللہ اکبر علم کی بات میں نے ایک سنی عالم اب تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سنیں دیکھیں سوشل میڈیو پہ جائیں پتا چلتا ہے خدا گواہ ہے وہ سنی عالم فرما رہے تھے کہ ایک دن سرکارِ عمی الممین جا رہے تھے ساتھ ابو زر تھا سلمان ابو زر یہ سارے ساتھ ہوتے تھے میں بیان کر گیا کل عزیز عالم محمد ساتھ ابو زر تھا کہتے ہیں علی کی توجہ چاہتا ہوں تھکنا دور تھکاوٹ کو دور کرنا اور میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں اگر سننے کے تو بڑی مہربانی اور بیداری کے ساتھ تھکن کے ساتھ کچھ نہیں سنا جا سکتا تھکن کے ساتھ کچھ نہیں سنا جا سکتا جا رہے تھے وادی و نمس سے گزر ہوا اے جی چٹھا سابتہ آپ پیچھے بیگنے فون ساڑھیے والے گھر گئے ہیں شلوات بڑھ لیں چلوات بڑھ لیں چلوات بڑھ لیں یہ نہیں آتے تو لازمی صدنا ہے اللہ اکبر نعرہ حیدری چلو یہ کمی میں آپ ہی کر لینا کوئی گل نہیں چلو کوئی گل نہیں چلو نہیں لاسکتے بچا لو کسی اورہ سے لالیا جی چلو آہ کوئی گل نہیں حیدری وادی و نمل سے میرے طرف دیکھنا کبلا آپ نزدیک بیٹھیں بالکل نہیں دیکھنا میرے طرف میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو گے تو لطف آئے گا وادی و نمل سے گزر ہوا میں منت کرنے والا خطیب ہی نہیں ہوں لیکن یہ جملہ منت کر کے حدیعہ کر رہا ہوں خدا کبا ہے وادی و نمل سے گزرے تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں حمد ہے سارے سننا سارے سننا ہوسائن کا واسطہ دیکھ کر رہا ہوں حمد ہے اس ذات کی جو ان کی تعداد کو جانتا ہے جاگنا 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 حسین کا واسطہ جملہ ذاگ مجھے دکھ ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتا حمد ہے اس ذات کی جو ان کی تعداد کو جانتا ہے امیر کائنات نے ایک مرتبہ بوزار کے کندے پہ ہاتھ رکھا کہا یہ نہ کہے تعداد تو ہم بھی جانتے ہیں ہاں 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 سارے بولو سارے بولو سارے بولو جو لفظ سن کے میں نہ سن کے بولتے ہو ان مزاجوں سے میری بات ہو رہی ہے ان زبانوں سے میری بات ہو رہی ہے اس ذکر میں وہی زبان بولتی ہے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے اللہ اکبر جاک کے جی سلمہ سلامت صاحب ماشاءاللہ توڑی نید بری ہو گئی ہے ہی دری اللہ اکبر ہم یہ کہ یہ نہ کہنا کہ تعداد تعداد تو فقر قریس علی پہ علی کو نمبروں میں گنتی ملے کہ نہ تعداد تو ہم بھی جانتے ہیں اس وضعی جملہ تو سمات کا میعار بلند کر میں تری سمات کی زمین پر ایک جملہ لگانا چاہتا ہوں خدا گواہ ہے ایک مرتبہ کہا کہ تعداد تو ہم بھی جانتے ہیں یہ کہ پاک ہے وہ ذات جو ان کی خالق ہے پھر مقصود شاہد کیا جملہ کہا پاک حمدہ ذات کی پاک ہے وہ ذات جو ان کی خالق ہے علی علی چھوٹیوں کے خالق کے نام لے کے یہ بتانا چاہتا تھا خالق وہ ہے ہم مخلوق ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بڑا میسج علی نے دے دیا بڑا پیغام علی نے دے دیا اور یہ کہہ کے میرے مولا علی فرماتے ہیں سن ابو ذر سب کو سنا دینا یا جو تُو نے کہا تعداد تو ہم بھی جانتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے ان کو خالق کیا ہے جو ان کے پیدا کرنے والا ہے ہاں بو ذر اپنے تک رکھنا عقیدہ بھی قائم رکھنا جگمگہ نجانا سن ہم اتنا بھی جانتے ہیں کہ ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں آہا 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 سارے سو سلامت رہو دیتا دیکھنا سلامت رہو ہم میں علی اتنا جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں ترے عقیدے کو سلام کرتا ہوں یہ جملے علی کے ختم لوگے تھے نر آلیدہ ہو گئے مادہ آلیدہ ہو گئے جاگنا 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 حسین کا واسطہ اور ایک جملہ تیرے عقیدے کے استقام کے لیے بڑھا کے کہنا چاہتا ہوں پتہ ہے تفصیلات کا وقت ہی نہیں وہ لیدہ مضمون ہے جب سلمان پیمبر گزر رہے تھے تو چیوٹیوں نے کہا تھا دلوں میں گھج جاؤ لشکر سلمان آ رہا ہے مگر یہاں چیوٹیوں کی سردار نے یہ آواز دے کے کہا جو جو جہاں جہاں جس جس بل میں ہے وہ بہار آ جائے وہ آ رہا ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے ہاں 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 پتہ وجہ ہے پتہ وجہ ہے نا سلامت ہے خان جی اور ایک جملہ اور آپ کی خدمت بیش کرتا ہوں جو بولنے والے لوگ بیٹھے مولا آپ کو سلامت رکھے حضرت یہ تو ہو گیا سب نے جارت کی سلمان پیمبر میں بڑا ریلیکس ہوگے پڑھ رہا ہوں سلمان پیمبر نے عادت بھول جاتی ہے بڑا دنوں کے بعد سے ہم نے آیا ہوں توجہ ہے کہ نہیں سلمان پیمبر آ رہا ہے اس کا لشکر آ رہا ہے میں تری سماعت پر خطابت کے وہ جملہ لکھنا چاہتا ہوں جو آج تک سماعت تک نہیں آیا ممبر سے کہہ رہا ہوں ممبر پہ جو جھوٹ بولے وہ لانتی ہوتا ہے لشکر سلمان لشکر سلمان آ رہا ہے بلو میں گز جاؤ ہزت سلمان کے تخت نے لینڈ کیا تخت کو اتارا اتارنے کے بعد میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میرا جملہ سمجھنے کی زحمت کرنا تخت اتارا ہزار یا لاکھوں کی تعداد میں چوٹیاں تھی نبی نے اسی کو اٹھایا جو بول رہی تھی آہ 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 سلامت رہیں آپ سے یہ آپ سلامت رہیں اسی کو اٹھایا جو بول رہی تھی اس کا مطلب پتا چل گیا نبی ہم جیسا نہیں نبی کے سننے کی طاقت اور ہوتی ہے نبی کے بولنے کی طاقت اور ہوتی ہے سارے بولو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد مردف دیکھنا مردف دیکھنا مردف دیکھ کے دات دے بڑی مربانی آپ کی اٹھایا اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ نبی نے کہا تُو ان کی چیئر مین ہے نہیں آپ چلیں میں آپ کی زبان چیئر پرسن ہے ہے جو میں جملہ یہ نہیں نہیں بہت بڑا جملہ کہنا جا رہا ہوں یہاں سما تک سارے اگلے پچھلے کوشش کرنا بولنے کے لئے مردف دیکھنا دائیں بہت دیکھنا گناہ ہے خدا گواہ ہے ایک مرتبہ اٹھایا کہا تُو ان کی چیئر پرسن ہے ان کی لیڈر ہے کہا سرکار کوئی بات نہیں کہا تُو نے یہ کیا کہا لشکرِ سلیمان تمہیں کچل دے گا کچل دے گا کیا مجھے ظالم سمجھتی ہے چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے اپنی زبان سے کہتی ہے یا نبی اللہ آپ کے لشکر میں آپ کے علاوہ معصوم بھی تو کوئی نہیں ہے آہا ہا 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 نہیں 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 اور تو آج ملاتا پھرتا ہے چھوٹی مخلوق اللہ کی یہ بھی جانتی ہے نبی اور ہوتا ہے ایسا تھی اور ہوتے ہیں سلامت رہیں خدا گواہ ہے ایک مرتبہ نبی نے چھوٹی سے کہا اچھا یہ تو پتا چل گیا تیرا مرتبہ اور مقام کیا ہے مجھے پتا چل گیا کئی بندے دیکھتے ہیں امامہ ہوتا رہا ہے شاید مسائح پڑھنے لگے ہیں یہ ساڑی پیچھون دی آدھتے پنجاب دی یہ تھو دی نہیں سلوات پڑھ باوازے بالان سلوات مل کے پڑھا کریں جیلی سلوات پڑھنا گناہ ہے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کچھ پڑھ رہے تھے پاس سے حضرت ملہ گزرے بابا جی یہ خطابت جانتا ہے بابا جی کیا کر رہے ہو بابا جی نے شان بینیازی سے سر اٹھا کے کہا اللہ والا کام کر رہا ہوں یار خاموش کیوں ہو میں سر توجہ چاہتا ہوں میں توجہ چاہتا ہوں ذرا بولنے کی شاہدی توجہ میرے بھائی توجہ بانیہ بھائی خدا سلامت رکھے اللہ والا کام کر رہا ہوں آواز دے کے کہا توجہ دیکھی گا کہا 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 اللہ والا کام کپڑے دیکھو اللہ کے کام کرنے کا ٹھیکہ تو ہمارا ہے ہوئے ہوئے ہم مولانا لوگ ہیں اللہ والے کام ہم کرتے ہیں بسدے ہم بناتے ہیں مدرسے ہم بناتے ہیں تو نے کون سا فکرہ اللہ والا کام اللہ والا شروع کر دیا ہے آواز دیکھے کہا مولانا نماز پڑھتے ہو جی ہاں کھاتے ہی نماز کا ہے جو اللہ نے کہی ہے وہ بھی پڑھتے ہیں جو کسی نے نہیں کہی وہ بھی پڑھتے ہیں سب پڑھتے ہیں سارے سال والی پڑھتے ہیں اچھا روزہ رکھتے ہیں نماز خود پڑھتے ہیں یہاں سے وہاں تک جو آپ تک نہیں بول سکا سوچ بدل سوچ بدل مجلس میں خوش خاموشی حرام ہے خاموشی حرام ہے میرا جملہ ہمیشہ اپنے پلے بان کے لے جانا جس طرح روزِ آشورہ ہسنا حرام ہے ایسے فضائل اہلِ بیت میں چپ رہنا حرام ہے دیکھو نارا ہون بھی نہیں یا میرے اپنے نصیب نارے ہیدری مقصود شاہ میں کی کراندہ سو ہیدری سارے بولو سارے بولو یار سارے بولو اگلے پچھلے بولو ہیدری یار نارے لگایا کرو سواب ہوتا ہے کیوں نارا ہیدری سے جلتا ہے رنگ چہرے کا جھٹ بدلتا ہے کیوں نارا ہیدری سے جلتا ہے رنگ چہرے کا جھٹ بدلتا ہے جو بھی منکر علی ولی کہو اس کا مشکل سے دم نکلتا ہے سارے 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 ماشاءاللہ پہ وہ پتر لگے بڑی مربانی نہ دی اللہ باقی سلامت رکھے جی بابا جی کی بات جادہ سرکات کہا کہ میں اللہ والے اب اج نے کیا کہا کہ نماز پڑھتے ہو جی پڑھتے ہیں ہمارا کام یہی ہے اچھا روزہ رکھتا بھی ہوں رکھواتا بھی ہوں سب کچھ اچھا سارے کام تو کہا کہ نماز خود پڑھتے ہو کبھی تمہاری مسجد میں اللہ آیا ہے انجبائی انجبائی توجہ چاہوں گا کبھی توجہ چاہوں گا نہیں آیا کبھی اللہ نے تمہارے پیچھے نماز پڑھی ہو ویسے ہی مولوی نہیں کھلون دے کہ اللہ پڑھ لے پھرتے کھلونہ ہی کوئی نہیں توجہ ہے کہ نہیں ہی دری کہا کہ کیا مسئلہ ہے کہا کہ نہیں نہیں کبھی یہ تو کیا بات غلط بات کر رہے ہو ملنگ بابا اللہ کہاں آتا ہے نماز اکیلے پڑھتے ہو نا سارے سر اٹھانا اکیلے روزہ رکھتے ہو نا ساری نمازیں خود پڑھتے ہو اللہ تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوتا لے پھر مولانا میں تجھے ایک عمل بتاتا ہوں ایک عمل اللہ ہمارے ساتھ مل کے کرتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا میں اللہ والا کام کر رہا ہوں جو خاموش ہو گئے مولا آپ کو بولنے کی توفیق عطا فرمائے جو یہاں بولے گا علی کے سامنے بولے گا عزیزان محترم مولا آپ کو سلامت رکھے بابا بلل شاہ کے جملوں کو بڑے اچھے انداز میں چار سطرے بنائی گئی ہیں جو شائر لوگ بیٹھے ہو چار سطرے ہیں کرم جب آلِ نبی کا شریک ہوتا ہے کیا جی توجہ چاہوں گا کرم جب آلِ نبی کا تھکندور کر کے ریلکس ہو کے کرم جب آلِ نبی کا شریک ہوتا ہے تو ہر کام بگڑ بگڑ کے ٹھیک ہوتا ہے بھائی درودِ آلِ محمد کی توجہ درودِ آلِ محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے یا علی سارے بولو بس مولا آپ کو لا شریک بھی جزا کر اللہ جزا کر اللہ مولا آپ کو سلامت شاباش لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے یہ بہت بڑی باتت ہے عزیزو چلتے پھرتے درود پڑھا کرو بہت بڑا سواب ہے میں کہاں پر تھا جی جی میں کئی بندے دیکھ رہے ہیں ساؤں رہے ہیں جاگ جاؤتے گل کرانا ہاں سبحان لے ٹیم جو بڑا ہو گیا خیر کوئی گلنے شاڑی بیری ہو ہی جاندہ ہے توجہ ہے کہ نہیں پھر ایک مرتبہ پھر تو دیکھنا میں بڑے رم سے پڑھ رہا ہوں سلمان پہ امبر نے چھوٹی سی مخلوق چونٹی کو اٹھا کے یہاں رکھا ہوا ہے اور رکھ کے اللہ کے نبی مہوے گفتگو ہے تو ان کی چیئر پرسن ہے اچھا بڑی بات ہے بڑی بات ہے بڑی لیڈر ہے ان کی بڑی بات ہے بڑی بات ہے بڑی بات ہے اچھا اس کے بعد جو پیغمبر نے جملہ کہا جتنے خاموش ہونا ہے ہو جا میرے علی کی سٹیپ میں کچھ ہوا تو تو بولے گا اولایت میں کچھ ہوا تو تو بولے گا ایک مرتبہ پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کا نبی سلمان فرماتا ہے اچھا اچھا تو ان کی چیئر پرسن ہے تو ان کی لیڈر ہے وہاں بل میں رہتی تھی ظاہر ہے ان کی جیسا بل ہوگا تمہارا ہر گھر ہوگا ہاں ہاں کہا اب بتا اب بتا اب بتا تیرا مقام کیا ہے جاگنا جاگنا میں نے جو پہنے تھا چھوڑ دیا خدا گواہ ہے میں اس طرف آئے نہیں تیری محبت کو دے اس طرف آگیا ہوں میں نے وہ چھوڑ دیا جو میں نے پہنے تھا کہا کہ اب بتا تیرا مقام کیا ہے مولا علی مجھے طاقت اتا فرمائے اور آپ کو بولنے کی طاقت اتا فرمائے تاکہ میں جملہ کیسے کوں اب بتا اب بتا محسن صاحب اب بتا تیرا مقام کیا ہے کہا پہلے جو ابھی تھا چھوڑے اب مقام یہ ہے کہ نبی کی ہاتھوں پہ میرے قدم ہے ہائے 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 آہا ہائے سلامت رہی ہے سلامت رہی ہے سلامت رہی ہے نبی کی ہاتھوں پہ سارو اٹھانا بلندوں کے جملہ سننا یہ پروازولہ جملہ ہے نبی کی ہاتھوں پہ میرے قدم ہے اگر چھوٹی سی مقلوق یہ فقر کرتی ہے کہ نبی کی ہاتھوں پہ میرے قدم ہے تو وہ علی کیوں نے فقر کرے جس کا بازو پکڑ کے محمد کہہ رہا تھا من کنت مولا ہو فہاز علی مولا میں نے چھوڑ دیا چھوڑ دیا اگر ذرا سا بڑتا تو بہت دور گفتگو چلی جاتی خانہ کعبہ میں لے جاتا بتوں کے توڑنے میں لے جاتا بہت دور کی بات علی کی ولایت کا اعلان ہوا ایک بات تو چلیں آپ کو سنائے دیتا ہوں غدیر نہیں پڑنا میں دو یا تین منٹوں میں مسائب پر آ رہا ہوں دو یا تین منٹوں میں جملہ سن لیں جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو اللہ نے چونکہ نبی نے دین کا کام کیا خدمت کی اللہ نے مزدوری کی طور پر فورا کہا جبریل جلدی جا آج کے دن دین مکمل ہو گیا نہیں 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 خاموشی حرام ہے بولنے کی زحمت کرنا آج آج کے دن دین مکمل ہو گیا آج میری ساری نعمتیں تمام ہو گئیں تو علی کو نمبر پر لے کے آتا ہے علی نعمت الہی ہے آئے 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 علی نعمت الہی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے ولایت کے بارے میں لوگ کہتے رہتے ہیں ضرورت نہیں ہے خدا کبا ہے آج میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا آج میں راضی ہو گیا جس نے انکار کس نے کیا تھا زین بیٹا کس نے انکار کیا تھا حارث بن نامان فیری میں ایک جملہ حدیعہ کر رہا ہوں یہاں سے مہاں تک حارث بن نامان فیری نے انکار کیا تھا آسمان سے پتھر آیا تھا وہ منکر ولایت علی تھا پتھر آیا تھا پتھر لگا وہ مر گیا میں کہتے ہو لوگو علی کی ولایت کا اقرار کر لو اللہ کے پاس پتھر ختم نہیں ہوئے 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 توجہ ہے توجہ ہے توجہ ہے سلامت رہے سلامت رہے سارے بولو ہے دری سارے بولو خدا سلامت رکھے آج دین مکمل ہو گیا تیرا سال قرآن مکہ میں دین مکمل نہیں ہوا دس سال مدینے میں دین مکمل نہیں ہوا دین کم مکمل ہوا جب آیا علیون ولی اللہ تجھے پتا نہیں چلا جب علی کی ولایت کے بغیر اللہ کا دین مکمل نہیں ہو سکتا تمہارا ایمان علی کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتا ہے سارے بولو حیدری نعمت بس نعمت تمام ہو گئی نعمت بڑی ہے تفصیلات کا وقت نہیں رہا نعمت تمام ہو گئی دین مکمل ہو گیا وَرَزِي تُلَّكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ آج تمہارے دین اسلام سے میں راضی ہو گیا آج میں راضی ہو گیا آج میں راضی ہو گیا جو ابھی تک دیکھ رہے ہو دائمہ پریشان بیٹھے ہو آج میں راضی ہو گیا تیس سال پہلے میں راضی نہ تھا تم رضی اللہ کہتے رہو توجہ ہے کہ نہیں میں راضی نہیں تھا آج میں راضی ہو گیا میرا مسلمانہ نے جہان سے یہی مطالبہ ہے اللہ کب راضی ہوا جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا علی والی اللہ کا اعلان ہوا تو میرا مسلمانہ نے جہان سے مطالبہ ہے کہ جب کسی کو رضی اللہ کہنے لگو تو پہلے دیکھ لیا کرو علی راضی ہے تو کہو رضی اللہ دنیا اگر علی پہ راضی ہو جاتی علی کی بیٹیاں بہتداروں میں نہ جاتی بھی راشد بھائی نے بھی جنابی امام زلال لابدین پر جملے کہے بڑا مسائبہ سید کا آپ بھی روتے ہو میں آپ علامہ شہدہ سب دنیا سے چلے گئے رو رو کے مگر میں نے کتب مقاتل میں دیکھا ہے خون رویا ہے تو حسین کا بیٹا رویا ہے ماسٹر صاحب نیمہ مزلال لابدین پر اور بھی کسی بھائی نے میں یہ دو جملے سنا دوں میں آتا ہوں تف سے مطلب پر بڑی مقبول مجلس ہے اور آبانی مجلس کی حاجات کو پرا فرمائے ہمارے سپنسر مدین بھائی کو اور جتنے یہاں پر مومنی بیٹھو مولا سب کی حاجات کو پرا فرمائے عزیزوں مدینہ کے قصاب نظیر بھائی چٹھا بھی ذاکرین کو بڑے بلاب نے مجھے فون پر بتایا بڑے بلے علماء ذاکرین کو سنا ہے مدینہ کے بازار میں یہ رواج پڑ گیا تھا کہ گوشت کی دکان والا ہمیشہ گوشت پر کپڑا ڈال کے رکھے ایک دن خیال نہیں رہا چوتھے امام بازار میں داخل ہو گئے میرے مولا قصاب کی دکان کے پاس پہنچے وہ درمال رکھ رہا تھا اوپر میرے مولا فرماتے ہیں کیا ہے یہ کہا کہ میں گوشت کا کام کرتا ہوں قصاب ہوں یہ گوشت کے ٹکڑے ہیں خدا گواہ اتنا کہنا تھا میرے چوتھے امام کے تازہ خون جاری ہو گیا سید رو کے کہتا ہے تو حیوان کے گوشت کے ٹکڑوں کا خیال کرتا ہے ہائے میرا بھائی کاسم جو کربلا کے میدان میں جس کی لاش کے ٹکڑے بکھر گئے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ خدا کواہ ہے مدینہ کساب نہیں آتے تھے ایک دن کساب گزرا اس کو پتہ نہ چل سکا کہ امام ڈیوری میں بیٹھے ہیں امام نے کہا ادھر آ قریب آ کہتا ہے کیا لے کے جا رہا ہے مولا جانور کساب ہوں آپ کو پتہ ہے روزی روٹی کا مسئلہ ہے میرے مولا فرماتے ہیں نہیں میں تمہیں منع نہیں کرتا روزگار کا معنی سواب ہے میں تمہیں منع نہیں کرتا جس جانور کو زباہ کرنے جا رہا ہے اس زبیہ کے شرائط کو جانتا ہے اب چہلوم کے دن ہیں تو اگر چہلوم کی شبے ہیں اگر آج بھی مجھے تمہیں زور دے کر علانا پڑے تو تیرے عقیدت میں فرق آ جائے گا خدا گواہ ہے ماتم کرنا سینہ پیارانا کرنا خدا گواہ ہے کہا کہ زبیہ کے مسائل جانتا ہے ایک مرتبہ سیدو غیر سیدو کساب کہتا ہے مولا میں آپ کے چہنے والا ہوں میں جانتا ہوں زبیہ کے مسائل کیا ہیں کہا مسئلہ بتا کہا جس ایوان کو زباہ کیا جاتا ہے پہلے اسے پانی پلایا جاتا ہے اتنا کہنا تھا میرے مولا سجاد کا رخ کربلا کی جانے پھر گیا ہائے ہو میرا پیاسا بابا لوگ جانوروں کو زباہ کرتے ہیں پانی پلا کے میرا تین دن کا پیاسا بابا اللہ اکبر کہا دوسری شرط کیا ہے کہا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ جس حیوان کو زباہ کیا جائے دوسرا حیوان دیکھ نہ رہا ہو ہم ہم جنس جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ عجرکمال الزہرہ دوسرا جانور دیکھ نہ رہا ہو اتنا کہنا تھا ایک مرتبہ میرے مولا کی چیخ نکل گئی کہا میرا غریب کربلا بابا تیرے سامنے ترہ اکبر تڑپ رہا تھا جزاک اللہ جزاک اللہ لہر بلند کر مسائل کے لیے ایک مرتبہ میرے مولا فرماتے ہیں کوشش کر تھکن دور کر کے مسائل کے دو جملے سن لے چیلم کی شبہ ہے کہا تیسری شرط کیا ہے کہا تیسری شرط یہ ہے کہ جس آلے سے جس چھوری سے زباہ کیا میں جملہ تو کہہ گئے اللہ جانے کس طرح سن رہے ہو جس چھوری سے جس آلے سے زباہ کیا جائے وہ کند نہیں ہونا چاہیے آئے تیز ہونا چاہیے تاکہ جانور آسانی سے زباہ ہو جائے کربلا کے میدان میں شمر سے سوال کیا گیا تھا کہ شمر یہ بتا تو نے خنجر تیز نہیں رکھا ہوا تھا آوا دیکھا کہا ساری رات تیز کرتا رہا کہا پھر تو نے حسین کے گلہ کٹا کیوں نہیں حسین کو زباہ کے اوپر سے ضربے کیسے مارتا کہا میری مجبوری بن گئی تھی جب میں زباہ کرنا چاہتا تھا کوئی ہاتھ آ جاتے تھے میں ہاتھ ہٹانا چاہتا تھا ضربے مارتا تھا ضربے مارتا تھا عریب کی ایک آواز آتی تھی اب باس میں مارا جا رہا ہوں جزاک اللہ جزاک اللہ دو منٹ مولا تمہیں سلامت رکھے بڑی مقبول مجلس ہے بسہ دادارو بلایا یزید نے امام ظن لابدین کو اور بلا کے پھر تک دیکھنا سادات غیر سادات تھک جانا فطرت ہے بلا کے کہا کہ آؤ سجاد کل میں پڑھ گیا جناب سادات غیر سادات جناب سکینہ کی شہادت نے خلچل مچا دی شام میں اس کے گھر سے آوازیں اٹھنے لگیں رہائی پہ یہ غلط پڑھا جاتا ہے کہ خواب دیکھا فلا ہوا ہی کچھ نہیں ہے ایسا جناب سکینہ کی شہادت نے مجبور کر دیا کہ رہا کیا جائے اب یہ تک دیکھنا ایک لمحے کے لیے سیدو غیر سیدو بلا کے کہتا ہے جو مسائب پہنے سننے والے بیٹھے ہو بلا کے کہتا ہے آزین العابدین میرے ساتھ تخت پہ بیٹھ جا اتنا کہنا تھا چوتھے امام کا تازہ خون جاری ہو گیا الظالم مجھے اس تخت پہ بیٹھانا چاہتا ہے جس کے نیچے میرے بابا کے سر تش میں تھا تو خزران کی چھڑی مارتا رہا جزاک اللہ مولا سلامت رکھے ہو گئی مجلس اللہ اکبر سجاد میں نے رہا کیا مرضی ہے یہاں رہو مرضی ہے مدینہ چلے جاؤ مہین پری زنجیر اتارے گئے زنجیر اتارے گئے قیدے چھوٹ گئیں میں اتنا سوال کرتا ہوں زمانے ساتھ لوگ بیٹھے ہو زمانہ جانتے ہو زمانہ دیکھا ہوا ہے خدا گواہ ہے جب کوئی قیدی رہا ہوتا ہے نا اس کی خواہش ہوتی ہے کوئی بھائی لینے آئے اللہ جانے کیا سن رہے ہو یار کوئی چچا لینے آئے کوئی بدیجا لینے آئے سجاد کی ایک مرتبہ ٹھنڈی ساس نکل گئی ہائے میرا اکبر ہوتا جزاک اللہ جزاک اللہ مجھے لینے آتا چیخیں بلند کر کے رویا کرو چوتھے امام فرماتے ایسے رویا کرو جیسے شام غریبہ میری پھپی زینب رو رہی تھی ازادہ رو اور دوسرا جملہ جزاک اللہ جزاک اللہ دوسرا جملہ جناب سجاد نے کہا سکینہ بہل تو روزانہ مجھ سے پوچھتی تھی کب زنجیر اتریں گے کب وطن جائے گا سکینہ میری ہتگھڑیاں کھل گئیں میرے زنجیر اتر گئے تو نہ دیکھ سکی جزاک اللہ مولا تمہیں سلامت رکھے آئے فپی امام رہائی مل گئی اچھا خدا گواہ ہاتھ جوڑ کے سیدوں کے کہہ رہا ہوں تمہارا خدمت گزاروں خدمت کرنے والا ہوں مجالس کو عام نہ سمجھا کرو جو بھی پڑھنے والوں آیا کرو میں تمہیں بتاتا ہوں یہ مجلس کیا ہے اتنے ظلم اس ستم دیکھ کے بھی قید میں کل بیان کر گیا کہ بلا وہ قید خانہ تھا جس کا چھت نہیں تھا اس میں سے یزادیاں قید رہی ہیں خدا گواہ ہے قید چھوٹی پہلا جملہ کہا بیٹا سجاد ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ یزیز سے دو تین مطالبے ہیں کہو سب سے پہلے مکان خالی کرا کے دے اب یہ ماں مکان کے کیوں کہتی ہے آواز دے کے کہا جس شہر میں میرے حسین کو باغی کہا گیا میں نمازی منوا کے جاؤں گی ہائے میں منوا کے جاؤں گی میرا ویر نمازی تھا ہائے اوہ خدا کے لئے میں سوکب آمنہ سمجھا کرو آیا کرو بی بی زینب نے سات روز محل میں مجلس کی ہے شام کی عورتیں سننے آتی تھی دوسری بات کیا کہی کہا لٹ کر بلا کی وہ دے دو شہدہ کے سر تین سوال ہیں میں مجلس ختم کر رہا ہوں لوٹ کر بلا کی دے دو شہدہ کے سر دے دو مکان دے دو مجلس کے لئے مکان ملا سیدہ زینب نے عورتوں میں ذاکری کی بتایا میرا ویر کیسے مارا گیا میرا بھائی جزاک اللہ کیسے مارا گیا میرا بھائی کیسے مارا گیا میرے بچے کیسے مارے گئے مردوں میں جناب سدہ آج مجلس پڑھتے تھے اور بتاتے تھے بس سات روز مجلس ہوئی لٹ کر بلا کیا گئی خدا گوائے جب کپڑے آئے نہ سب سے پہلے پوٹلی کھولی تو جناب اسگر کا گرتا نکلا جسے جناب رباب نے پکڑا چومہ اور کہا کہ میں تو پہنا بھی نہیں سکی تھی اس کے بعد شہداء کے سر آئے ساس لے مسلسل رویا ہے تو جنلہ بدین رویا ہے مسلسل روئی ہے تو سکینہ روئی ہے سر آئے ازاداروں میں کیسے کہوں بی بیاں بیٹھی ہیں سب سے پہلے سر علی اسگر کا آیا ہے میری آق ازادی رباب اٹھی اسگر کے سر کو لیا چومہ اور آواز دے کے کہا بیٹا تو تو پورا دودھ بھی نہ پی سکا میرا پیاسا بیٹا تجھے تیر مارا گیا پیار کیا مسائب شروع ہو گئے اس کے بعد ازاداروں جناب قاسم کا سر آیا جناب لیلہ نے جناب فروہ نے لیا آواز دے کے کہا بیٹا میں ترے ٹکڑوں کو روتی رہی اس کے بعد اکبر قاسم آیا جناب لیلہ نے کہا اکبر بیٹا تیرے جیسے جوانوں کو برچیاں نہیں ماری جاتی تیرے جیسے جوانوں کو برچیاں نہیں ماری جاتی اے میرے بھائیو آپ بھی خیال کرنا ہلکا باندھا کرو میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں خدا گواہ ہے سر آتے رہے جناب عباس قاسم آیا سب بی بیوں نے ماتم کیا جب آیا نا غریب کربلا کا سر خدا گواہ ہے جب آیا نا حسین مظلوم کربلا کا سر سب بی بیوں نے اپنے اپنے شہزادوں کے سر رکھ دیئے اپنے اپنے مقتولین کے سر رکھ دیئے حسین کا سر سامنے ہے بی بیوں نے ہلکا باندھیا آوازئی وا غریبہ وا حسینہ وا غریبہ وا حسینہ ازادارو ماتم ہوا شام کی عورتیں رو رہی تھی شام کی عورتیں رو رہی تھی شام کی عورتوں کو جناب زینب نے ایک وسیعت کی ہے اے شام کی عورتوں پہلے تم آئیں تمہارے جھولیوں میں پتھر تھے آئے تمہارے پاس پتھر نہیں ہے سر چکا کے رو رہی تھی آئے تمہاری جھولیہ خالی ہے اے شام کی عورتوں علی کی بیٹھی تمہیں ایک سمجھا رہی ہے وسیعت کر رہی ہے میں جا رہی ہوں اللہ جانے پھر کب تمہارے شہر میں آؤں گی میں نے آنا اسی شہر میں ہے میرا وطن شام ہے میں جا رہی ہوں مربانی کر کے اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے شام کو غریبہ والے قبرستان پہ چلے جانا میں سکینہ کو چھوڑ کے جا رہی ہوں بس ازادہ رو وہاں سے چلے آئے کربلا کربلا کافلہ پہنچا ادھر سے کافلہ آگیا ادھر سے جابر ابن عبداللہ انساری آگئے خدا گواہ زیارت کر رہا تھا میں نے کتب مقاتل میں پڑا ہے کہ جابر صحابی رسول سادات غیر سادات ایک مرتبہ پاؤں رکھتا اٹھا لیتا ساتھ غلامتا کہتا ہے کیا بات ہے زمین گرم ہے کہا گرم تو ہے کہا پھر اس طرح آپ اپنے پاؤں کیوں اٹھا رہے ہیں اے جابر صحابی رسول کہا اس لئے اٹھا رہا ہوں نہ جانے کہاں اکبر کا خون گرا ہو تھا کہ نہیں میں مجھلے چھوڑ رہا ہوں دعا کرنا التماسے دعا آزادارو کہا کہ یہ کہاں اکبر کا خون گرا ہے نہ جانے کہاں قاسم کا خون گرا ہے کہاں عباس کا خون گرا ہے کہاں حسین کا خون گرا ہے اتنے میں جناب زن العابدین آگئے غلام نے بتایا کہ امام کا بیٹا آگیا اور مرتبہ دیکھنا جو آپ خدا گواہے جس طرح غم زیادہ لوگ رہتے ہیں ایک مرتبہ جابر ابن عبداللہ انصاری آگے بڑھا مرتبہ دیکھنا جناب زن العابدین کو سینے سے لگایا محبت کے ساتھ جب دبایا ایک مرتبہ حضرت زن العابدین کے بازو کھل گئے آواز دیکھے کہاں نانا کے صحابی زیادہ نہ دبانا مجھے تازیانیں مارے گئے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک منٹ مجھے تازیانیں مارے گئے میری بیٹ زخمی ہے مجھے تازیانیں مارے گئے بیٹھ سجاد ایک مرتبہ حضرت جابر نے اپنی ابا کو بچھا کے کہاں بیٹھ جاؤ میں تمہیں پرسہ دیتا ہوں آواز دیکھے کہاں نانا کے صحابی کس کس کا پرسہ مجھے تو بتاؤ نہیں کیسے مارے گئے کہاں دورتے گھولے سے میرا بابا زمین پہ آیا میرے بھائی کاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے میرے بھائی اکبر کو برچھی لگ گئی میرا چچا عباس دورتے گھولے سے بازو کٹوا کے زمین پہ آ گیا ہمارے خیمے جل گئے ہمارے خیمے جل گئے حسین کی بیٹی میری بہن سکینہ شام رہ گئی یہ بتا رہے تھے خدا گواہ ہے حضرت جابر نے افسوس کیا ایک مرتبہ آواز ہے چلو چلو ہم نے جانا ہے جب قافلہ تیار ہوا سیدوں کی قسمت یار دیکھو ترپن محمل آئے تھے شام سے زینب تیم محمل لے کے آئی ہے ترپن محملے کی آئی تھی مدینہ سے واپسی پہ صرف تین محملے تفصیلات کے وقت نہیں آخری جملہ اپنی جھولیاں پھیلا دینا بلتماس دعا میں بھی آپ کے حق میں دعا کرتوں میرے حق میں دعا کرنا بس صدادہ رکاف اللہ چلنے لگا آواز آئی اینہ اینہ رباب اینہ اینہ رباب رباب کہا ہے کیا دیکھا کہ جناب رباب حسین کی قبر پہ اپنے آپ کو گرا کے رو رہی ہیں گرا کے رو رہی ہیں آواز دے کے کہا تھا میں نے وعدہ کیا جب تک زندہ رہوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی ایک مرتبہ جناب زینب عبدین اور جناب زینب گئیں بازو پکڑا ایک مرتبہ جناب زینب عبدین امام سجاد نے خون رونے والے امام نے کہا امہ چلو ہم نے جانا کہا بیٹا سجاد میرا گھون رہ گیا میرے دو بچے مجھے اللہ نے دیئے تھے ایک بچی تھی جو سکینہ وہ شام میں رہ گئی اسگر یہاں سو رہا ہے اب مدینے والوں کے پاس میں جا کر کیا کروں گی آواز دے کے کہا یہاں رہ کے کیا کرو گی پتہ ہے جملہ جگر پھٹ گیا تاریخ کا جناب رباب نے کہا بیٹا تم سب چلے جاؤ گے میں حسین ان کی قبر کی مجاورہ بن کے شہیدوں کی خدمت کروں گی کوئی تو مسلمانوں کا قافلہ آئے گا میں کہوں گی مسلمانوں یہ محمد کے بیٹے کی مدار ہے ماتم حسین